پیرز فخر پاکستان فخر زمان کی دھواندار بیٹنگ والکپ دوزر چوبیس میں پاکستان کی جانب سے کھیلے جانے والے وارم اپ میچ میں فخر زمان نے صرف ایک یالیس گیندو پر ایک سو اٹھار رنس کی دھواندار اور انبلیویبل اننگ کھیل کر سب کو حیران کر دیا اور اس میچ میں انگلیش بولر کا فخر زمان کے سامنے انگلی اٹھانا مہنگا پڑ گیا فخر زمان نے اس شاندار اننگ میں گیارہ چھکے اور چار چوکے لگا کر بڑی زبردست اننگ کھیلی ویوز یہ میچ کپ تھا اور کتنے بجے سٹارٹوں وہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل لائکن کو پریس کر دینا ہے ویوز قومی کرکٹ ٹیم پاکستان والکپ دوزر چوبیس کھیلنے کے لیے امریکہ پہنچ چکی ہے قومی کرکٹ ٹیم کا پہلا میچ 6 جون کو یو ایس اے کے ساتھ کھیلا جانا ہے اور 9 جون کو اتوار انڈیا جیسے بڑے حریف کے ساتھ ٹاکرے کا میچ ہونے جا رہا ہے تو اسی دوران بڑی بڑی ٹیموں کے وارم اپ میچز بھی جاری ہیں اگرچہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے وارم اپ میچز نہیں ہیں لیکن پاکستان کی جانب سے پریکٹس سیشن میں فخر زمان کی جانب سے دھون دھار بیٹنگ دیکھنے کو ملی ہے پاکستان فخر زمان نے شہین شاہ فریدی، حارس رو، نسیم شاہ محمد وسیم جونئر، شہداب خان، عبرار احمد جیسے بڑے بڑے پاکستانی بولرز کی بولٹی بند کر دی اور پریکٹس سیشن میں ساب کو چھکے اور چوکو چڑھ دیے ویورز فخر زمان کی شاندار پرفرومنس پر ایک لائک تو بند دہ ہے اگر آپ کے دنیا میں فیورٹ پلئر فخر زمان ہے تو کومیٹ میں اس کا نام لازمی لکھ دینا ہے تھانکس فار واشنگ